نمشکار تازہ ٹی وی کے درشکوں کو عمر کمار کا نمشکار آج ایک بشیس انوشتان ہے ریکی کی انول میٹ ہے ٹینی ٹاٹ سکول میں علی پور میں بہت سے لوگ جو آئے ہیں پرانی ایکسپیرینس لے کے آئے ہیں مطلب کہ جو ایسے سے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آٹھ نو دس سال پہلے ریکی سکھا ہے ان کی لائف میں کافی کچھ پریورتن جن لوگوں نے بھی ریکی کو کنٹینیو کیا وہ ایک ہی بات کہتے کہ ریکی عدبت ہے یہ ٹھٹ ہے تو آئیے ٹائم نسٹ نہیں کر کے ہر بار تو آپ کو ریکی کی بات بتاتے ہی آئے ہیں چونکہ آج زیادہ لوگ ہوں گے تو کچھ لوگوں کی باتیں آپ کو سنا پائیں گے ان کا ایکسپیرینس آپ شیئر کریں کہ ریکی سے کیا ہو سکتا ہے ان کی لائف میں کیا بدلاؤ ہے اور آخر میں کچھ بولنا ہو تو میں پھر بتاؤں گا آئیے کلاس میں ان کی باتیں سن لیں کچھ آپ کی سجیشنز کچھ کیسے اس کو ایتروف کرنا چاہیے ریکی میٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے پر خانستات نہیں ہے آچوی جانواری آمی گروہ جیرکا چے ریکی پھاس ڈگری شکتے شے آمار ایکٹائی عبیقوتہ ہو لو آمار بونجی تندہ گوہر ہاتھاٹا کوئی چھلو چوٹھا جانواری گروہ جی تندہ گوہر لائف شارکل دوار پڑے آمی نارسنگ ہو میں گئے دیکھلا آمار بونجی آکتم شوشت ہوئے گا آمار بونجی پر خانستات ڈگری شکتےش مجھے پاپا کو کانسر ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے اور بلکل وہ ساری رات سو بھی نہیں پائے ہیں میں جا کر کہ ان کو ٹچ ریکی میں نے انہیں دیا میرے ٹچ ریکی دیتے دیتے وہ آدمی بلکل تڑپ رہا تھا اس کے لنگز میں کینسر تھا وہ تڑپ رہا تھا میری ریکی دیتے دیتے وہ سونے لگیا لیکن بائی دے ٹائم اس کے لئے ایمبولنس آ گئی تھی اور اسے جب لے جا رہے تھے تو وہ کہتا ہے مجھے ایک تکیا دے دو میں ایمبولنس میں سوں گا میں پنکش پوری میں نے ریسنٹلی ایک ایلزائیمر پیشنٹ کو ریکی دی جو کی قریب سترہ سالوں سے بھوگ رہا ہے اور قریب ڈیڑھ سال سے وہ بول بھی نہیں پا رہا وہ اپنی پروبلمز کو کھالی کراہک کے ہی سمجھا سکتا ہے تو اس کی پروبلمز اتنی زیادہ ہے کہ وہ سارا دن کراہتا رہتا تھا ابھی ریسنٹلی میں نے قریب بارہ دن اس کو ریکی دیتے دیتے دیسٹنس ریکی اس کے بعد اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آٹھویں دن بعد ہی اس نے سارا دن تو کراہنا بند کر دیا دو یا تین گھنٹے شام کو وہ ضرور ابھی کراہتا ہے تو یہ کیا ریکی کا چمتکار نہیں ہے بہت بڑا جمتکار ہے اس لئے ہر پرسن کو شد ریکی جرور سکھنی چاہیے نمشکار آمین مونجو سری ناغ بول چی آمین ایکھنے گوزنریکی شنٹیاری ریکی دو بچار ہو لے ریکی کور چی ریکی کوری آمین ایتو بیشی امتنی لاب کور چی جی آمین شوائی کے بول چی آمین آتیو پوریجون بندو بندو جے ریکی شکتے آر آمین ناثنی ایزمار پریشنٹ تاکہ س پوریخشنے میں آتو بیشی تا ساسکسٹو چی آمین ریکی پاٹا تے ہوئے چھلے ایو ریکی پاٹا نور فولے تا ساسکسٹو تو بھالو ہوئے گی مانے ایک دامیں کومی گیا چھے ایو پورو نتو شیکھو بھالو ایگزم دییا چھے شیزن ناؤمین ای ریکی کے ایکتا بیشال مانے ایکتا میراکل بیپار بولتا پونی یہی ہے جی اندر دو بوتل سراب پیتا تھا پلس ڈرکس لے رہا تھا میں نے اس کو ریگولرلی اس کو جیسے یہاں سے دور سے ریکی بھیجنا چالو کیا دور سے ریکی بھیجنے کے بعد آج کا position یہ ہے کہ وہ جس دن سے میں نے ریکی بھیجنا چالو کیا اس کے نیکس دے سے آج تک سراب کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اور ڈرکس کی جو ماترہ تھی اور سگریٹ کی جو ماترہ تھی اس میں کافی حد تک کمی ہو گئی ہے اور وہ اس بندے نے آ کے میرے سے میرے سے ملاقات کی اور ابھی وہ بندہ ہے جو نیکس درکی کا جب ہوگا پلس ہوگا تو اس میں کلاس کرنے کی اس کی چیستہ کر رہا ہے وہ تو یہ کیا آپ کو کیا بولیں گے یہ ریکی کا چمت کا نہیں بولیں گے my name is Vidisha Sarka Datta I just like to share one experience the most exciting one in my life as of now what happened is just two months after my marriage in 2007 I had an operation which was supposed to be a simple one but it got very critical and I had to be operated for the second time at the same site within 15 days of time after that the wound became so critical that it could not even be stitched the wound was kept open and it was dressed every day it was a very painful time with lots of side effects due to the very toxic medicines that was when I came to Guruji and I learnt Reiki because I was just not being able to manage the side effects that the medicines were taking on me I used to vomit for 40-50 times every day I could not have any food except rice and water I couldn't have any food I learnt Reiki the medicines were on everything was on but I found it much easier to cope with the side effects that was the main thing gradually after two years now my medicines have completely stopped and now Reiki is not just a practice in my life it's a way of life for me I mean I apply Reiki to every single thing be it physical healing or distance healing I have found a gradual sabal and a very concrete change in the attitude also not only the physical health so I am really very grateful to Dr. Amarkumar Guruji and Reiki for all things that has changed post 2007 and after learning Reiki thank you so much and a very long time this is a very gentle thing I was able to do once I was able to do and I was able to do once I was able to do and my hands on Reiki until the hospital I was able to be able to do and after I was able to take hospitalised I was able to do and deliver do regular treatment we are able to do and when I was able to make sure the medical and the ill effect has happened تاخن ایک سو ما زیادہ مریض ہے وہ سمپونہ ری اکیرو پر نریفظ کرتے ہوگی پراہ 5 ساتھ سو اگر چہے کرنے چھونہاں ہوں سٹیل ہمارا کے ساتھ ریپورٹ کرا ہے ساغی ریپورٹ ہ کے ساتھ ریپورٹ ساغل ہے خدمتہ گرا؛والی آرون نات ہے مطلب ہے کہ پراہ اکیسی میڈیسن دیں چھوئے اللہ تعالی سے ہماراں ریپوشون ہی نید کہا جی ایٹینی آپ نے بوستہ پر بینجے ریکی جنیشتہ قطو کھانی ہیلپ پھول ہوتے پارے ایپ پھول ہمیں شکوچی کیسا لگا آج کا پروگرام آپ کو سنا آپ نے بہت سے لوگوں سے ان کی لائف میں جو ایکسپیرینس ریکھی کے آنے سے ہوئی ان کے جیون میں جو ہیلنگ ہوئی اس کے بارے میں کچھ سنا آپ نے کچھ تو آئیڈیا ہوا ہوگا بہت کچھ کرتا ہے ریکی کچھ لوگوں نے چمتکار کی بات کری چمتکار کو چھوڑتے ہیں دو دن کے کلاس میں تھوڑا بہت بھی ملے تو بہت ہے اگر کچھ دوا دارو کم ہو جائے تو بہت ہے ایسا سوچ کے ریکی سیکھئے ہاتھ جہاں سیکھئے دو دن لگتا ہے شد ریکی سیکھئے تھوڑا اس میں پتہ لگا کے سیکھئے جہاں بھی آپ کہیں ہیں اور ریکی کے اندر میں ہر ہفتے کلاس ہوتی ہے اس میں تو آپ کا ہمیشہ ہی سواگت ہے ریکی آپ کے لائف میں خوشی لائے نمشکر